انداز دنال بیان فرمان نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر کاری محمد یاسین صاحب بروش انت جا کے میرا دل تڑپ گیا کہ میں نبیدہ دیدار کرنا ہے تکی میں کران گا قرآن آگے قرآن سرمایا اولائکہ معلزین انعام اللہ علیہم من النبیر جڑا بندہ نبیاں دے اکھے لگے گا سونے نبی دی گل منے گا دل دی نہیں مندہ رسول اللہ دی مندہ قوم دی نہیں مندہ نبی دی مندہ آپ نے بھائیاں دی نہیں مندہ نبی دی مندہ برادری دی نہیں مندہ نبی دی مندہ آپ نے وڑیاں دی نہیں مندہ نبی دی مندہ فرمایاں سوری عمر اتاتہ مصطفیہ میں جو زندگی گلار کے آئے گا اور نبی دے نال ہوئے گا جدو نبی نالی ہوئے گا تم میرے نالی ہوئے گا تبرتنو ٹنشن کیے جن دے نال بندہ وے جدو مرضی دی دار کر لے اللہ اکبر صحابہ جنت جانا چاندیان لیکن ایش تڑپ ہے کہ میں نو دی دار مصطفیہ نصیب ہونا چاہیے اللہ اکبر ایک صحابی جندہ نام زیاد بن سکر پیارے نبی نے فرمایا میرے خیمے دا پیرا کون دے وے گا آج رات خطرہ پڑے یا اعلان ہویا زیاد بن سکر کھڑے ہو گئے بلکل پتلا جا جی سامنے بلکل سنگل باڈی جدو کپڑے پاندے آنا سے انجل لگ دا جی میں کلی تا کھڑے ہوئے ادھا ایس بلکل سا پیارے نبی نے فرمایا پھر اعلان کی تا میرے خیمے دا پیرا کون دے وے گا زیاد ہے ہاتھ کے مزور بہت ظاہر ہے لیکن ایمان بڑا عطا کے دوارے اللہ دے نبی نے پیار اوہ بڑا وڈہ ہے جذبہ بڑا ہے اللہ دے نبی نے پیار بڑا ہے اللہ اللہ پھر کھڑا ہو جاندہ اجھے کوئی کھڑا ہوندہ نہیں سی پہلے ہی کھڑے ہو جاندے تین واری میرے نبی نے اعلان فرمایا تتنے واری اوہ پتلہ جا جسا مالا زیاد میں سکل کھڑے ہو گئے اللہ اکبر پیارے نبی نے فرمایا آپ کی کریں گا آدھا میرے جسم دے اندر ایک کترہ بھی خون دبا کیے تو میں توڑا پیرے دار لگا ایک جسم دے اندر صحبہ کیے میں توڑے پیر ایک خیم دا پیرا دے آگا میں ایسے پاس نہیں جاو آگا بلکہ میرا دلی شاک ہے لکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی خواہش ہے یہی آرزو ہے اللہ اکبر اس بندے نبی تیر وڈنے شروع ہو گئے بندہ کھڑا ہے لبی سے چار چورانویں تیر لگ گئے بندے دا سارا جسم چھلنی ہو گیا ہے خون ہو خون ہو گیا ہے چیخ ماری ہے زمین تا گرے پیارے نبی خیمے جوبار آگے انہوں نے زیادہ سر اٹھایا اپنی گوڑ دیت رکھ لیا تا زیادہ سونے نبی پاک نو نالے موت دی کشم کشچے تناڑے نبی پاک دا دیدار کر رہے اب کیوں کھول کھول کے ویکھی جا رہے ہیں بار بار ویکھی جا رہے ہیں بار بار میرے نبی دا دیدار کی تھی جا رہے ہیں دیدار نبی ہو رہے ہیں حضرت زیاد بن سکرنوں کوئی مرن لگیا چوری کر کے مریا کوئی مردی باکی شراب پی کے مر گیا کوئی زنا کر کے مر گیا کوئی داڑی منا کے مر گیا کوئی چگلی کر کے مر گیا کوئی خیبت کر کے مر گیا کوئی سود کھا کے مر گیا کوئی حسد کھا کے مر گیا کوئی کچھ کر کے مر گیا کوئی میرے پیارے دوستوں فلمہ ویک کے مر گیا اللہ زیادہ تیری کی آزمت ہے پیارے نبی نے سمجھیا ایدی موت آ رہی ہے ایدیاں کا تاڑے لگ رہیانے او دیاں کا میرے نبی نے بند کر لیا تو زیادہ بولیا ایدی سونے نبی جی میرے دل دی تڑپ میرے دل دی عرض ختم نہ کرو سونے ہو جانا تا دنیا تمہیں ضرور ہے پر میں انہوں اپنا دیدار تے کرن دے ہو اللہ اللہ کہہ لگے جدو میرے کڑوں رب پوچھے گا او سے آ دے تو کی میں آیا دنیا دے دوں تو میں کہاں گا اللہ جی سویلے میری روح پر واد ہو رہی آئی او سویلے اکھا میری یہاں تچیرہ سونے پاک کی رسول اللہ دا سی میں دیدار مستویٰ کر کے آیا سوڑے ہو اے میری دل دی تمنہ تے خواہش ہے تے میری اکانو باد نہ کرو بس میں دا رہے گیا اے میرے دے آئی روح پر واد ہو گئی ہے جدو روح پر واد ہو رہی ہے وہ سویلے سونے نبیدہ دیدار بھی کر رہے آسی اللہ اکبر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھاک تھا نہیں گئے نہیں تھا کیوں پھر سبحان اللہ کدھر گئی ملتا تھکاورتا مہینو ہے رات تین جلسے کیتے تے میں گھر گیا دو بجے تے چار بجے میں فون آ گیا کہ جلدی اٹھ تیری آج امی فوت ہوئی ہے میں پھر دوڑا لادی تھی تھکاورتا مہینو ہے پر مہینو کوئی نہیں تسی سنمن ہو کے بے گئے ہو ذرا اچھی آوازنا سبحان اللہ تے فارلو ان کوچھ نے پڑی ہے تو کوچھ نے نہیں پڑی مسافنا دی مہماننا دی گال نہیں من دیو نا اچھی بولو سارے جنرال کے سبحان اللہ اے ہن میں دست ہو بھئی کنی تکریر کران گھنٹا کر دیاں کہ پانچ منٹ کر دیاں شاب باج آیا مچہ سچا ہے کوئی بندہ سی نا تے انہو فون گیا آن دیکھے مہمانا میں تیرا آن دیکھے میں ملتانا اسے آگا چلو دو گھنٹے آباد ملتانو آگیا اسی گھر گھنڈی کھڑکائی انہو تو اندروں بار بچہ آیا چھوٹا جی میں بچہ ہے وہاں دے میرا اببو کہیں دے میں گھر نہیں میرا اببو کہیں دے بچے جھوٹ نہیں بولد یہ سچا ہے وہاں دے پانی مڈا گھر گالتا سہی ہے چلو میں آخری گال کرنا ایک بچہ گم ہو گیا جندا نام سی زید چور اس وقت جڑے چور آڑنا وہ مال بھی چوری کر دیا تو بچے بھی چوری کر لی دیا انہا بچہ چوری کر لیا جو بچہ چوری کر لیا کیونکہ گال بچے تھے آکے ہون رکوے ہیں بچے نے گال کی تھی سچی سچی میں بچے ہی بڑی منہ کیونکہ رب بچے نہ پیار کر دیا میں انہوں بھی بڑا پیار ہے بیٹا گال تو گھرے کی تھی میں پانی میٹ دی تاکت ہے اور نہ کریں آپ اور کرنی بھی رہی اچھا بچہ گم ہو گیا چورا نے چالیا زیدنوں تو مکہ دی منڈی دے اندر اوہ یک گیا ماں باپ رو رو کے امہ دیتان سمک گئے شاء اللہ کی سیدہ لال گم نہ ہو بے شاء اللہ کی سیدہ لال گم نہ ہو بے حضرت یکوب نبی دہ لال یوسف گم ہو گیا یوسف بھی نبی ہے باپ یکوب بھی نبی ہے پھر یکوب نبی دہ باپ اسحاق بھی نبی ہے اسحاق دہ باپ ابراہیم بھی نبی ہے ساری لڑی نبیاں دی جا رہی ہے تے نبی ہوندے بھی سبراں والے نے گم ہو گیا پیارا یوسف تے کین لگے اپنے پترانو بیڑیا ایدھا سیانا انہیں ہڈی وینی شڈی یوسف دی کھا ہڈیاں می گیا تے کڑتے دا بٹن تٹیا کوئی نہیں نہ بٹن ٹوٹے آئے تے نہ بٹن کھلے آئے تے نہ کوئی پھٹے آئے کمیس پیڑیا سیانا کے ڈاسی میں نو لگ دا ہے کہ میرے تو جدائیاں پا دی تیا نے میں تا یوسف نو اپنے نار مو دیو تے مو لا کے جدو میں نو خرشبوں دی آئی یوسف دی تے تاں میں نو نیدرم دی آئی میریاں نیدرہ مٹا دی تیا نے بگڑے وارے جدائیاں پا دی تیا نے او پتروں کوئی چکر چلا دی تا نے میرا بیٹا گوم نہیں ہوں آتوان کوئی چکر چلے آئے فَسَبَرُونَ جَمِیل میں سونا سبر کراؤں گا سبر بھی کراؤں گا تے سونا سبر سبر کیوں دے سونا کیوں دے سبر دا تمانا سبر تے جمیل دا تمانا سونا آندھر کے میں وین نی پاوانگا میں صرف روندہ رونانگا یہ سونا سبر ہوں دے میں گرے بان نی پھڑاں گا بس روندہ رونانگا یہ سونا سبر ہے میں اپنے والنی پٹھاں گا میں بس روندہ رونانگا یہ سونا سبر پیارے بھائیوں رو رو کے نبی اللہ دا نبی نہ ہو گئے شاء اللہ کیسے دا لال گم نہ ہوئے یہ تے زیدہ باپ اجے مسلم آنوی نہیں انہا دا کی حال ہو گئے گھر رو رو کے داڑی چھتی ہو گئی ہے بابے ہو گئے زیدہ باپ پہلے گاڑی داڑی آئی ناو میں نے گم ہوئے بچہ ناو میں نے آدھے بچ میں جھ کمر بھی جھوک گئی ہے خامناڑ تے داڑی بھی سفید ہو گئی ہے اجہ دا ہی دے اندر شاء اللہ کی سیدہ لال گم نہ ہوئے اس علاقے جو کوئی بند آیا سو دا سورت لینوہ سے مکہ دے اندر جہ دو بند آیا تے واپس گیا او ساکیا او سا دے با جان سوڑا بچہ تے میں نو مل گیا اگر کتے ملے اگر مکہ شہر چملے آئے کندر کوڑے اگر کندر کوڑے میں اندھا نامی پوچھایا انہوں محمد پاک آدھر سوڑا محمد بڑا ہے لگ دے کہ چنگاوی بڑا ہوئے گا جاؤ انہیں ڈاکوں کو لوں پیسے دے کہ دوڑا بچہ مر دے ڈبل پیسے دے 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 ہو کیونکہ انہیں نو مہینے بچے توڑا انہوں ساں بے آئے تے پریشان نہ ہو بچہ توڑا خوبصورت بھی ہے سیت ماند بھی ہے اداس بھی کوئی نہیں پریشان بھی کوئی نہیں اب باہدہ ادھر رو رو کے پنجر رو گیا ہو گیا ہو گیا ہڈیاں دا جگلو دو مہینے گدر گیا ہو مہینے ماں باپ تو جدائی میں تو کیوئے آنے کیوں دے سیت ماندے او پریشان بھی نہیں کمدور بھی نہیں اداس بھی نہیں ہیران ہو گیا زیدہ با او ہے کین دے کھوڑ اکے انہوں مکے دے اندر محمد پاہ گاندینے گندے کوئی تھوڑا بچے جا کے پوچھل می اونے دبل پیسے چالے او سوے لے دیرمو دینار چلدہ سی دیرمو اندہ سی چاندی دا دینار اندہ سی سونے دا سکھا اونے کافی سارے سونے دے سکھے لے لے تے چاندی دے سکھے لے لے تے آگے آپ پی آرے سونے نبی دے پاس توجہ دے رکھ رہے تو جو جو سونے نبی دے پاس آیا او بابا گئے لگا اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُسی منو جان دے نہیں میں منو جان دا نہیں لیکن منو یہ خبر ملی ہے کہ میرا لال گمویا سی چور لے گیا تے ہو خبر ملی ہے کہ تو اڈے کون میرا بچہ زید ہے پی آرے نبی فرما لگے ہاں ہاں ہے کہہ لگے ڈبل پیسے لینے نے تاں ٹھیک ہے چاری سے زیادہ پیسے لے لو پر لال میرا منو دے دے ہو منو پیسے ہاں دی لوڑ نہیں منو زیدی لوڑ ہے پی آرے نبی پاک نے جڑا جملہ بولیا کمال جملہ بڑا اچھا جملہ بڑا سونا جملہ کمال جملہ پی آرے نبی بولے تو سونا بولے اللہ بولے عظیم بولے ہائے میرا نبی بولے انجل لگ دے جی میں موتی رولے پی آرے نبی نے فرمایا جا زیادہ ابباجان میں ایک روپیہ بھی لینہ نہیں چورا نجڑے پیسے دیتے آر اوہی میں توڑے گوڑ لینے نہیں نو مہینے میں خدمت کی تھی یہ توڑے لال دی میں اوہی پیسے لینے نہیں جاؤ میرا بیٹا نہیں بیٹا تیرا ہے اللہ اللہ تیرے گوڑ بچے نے نو سار گودارے نے میرے گوڑ میں تیرے بچے نے نو بہنے گودار لین میں تیرے بچے نے آج تک اے گل سمجھائی نہیں کہ تیرا اببو آ جائے تو میرے گوڑی رانے اپنے بولے جانا نہیں اے گل بھی سمجھائی نہیں میں پریشر بھی پایا نہیں میرا تیرے بیٹے تیر روپ بھی نہیں تنا میں کھ دی کس تے بچے تیر روپ پایا ہے جا بچہ تیرا ہے میں تیرے کوڑ کمرے دے اندر بانا ہی نہیں ہو سکتا ہے تیرا بچہ میرا حیاء کرے تیرے آکھیں نہ لگے تیرے نا نہ جائے جا تو آیا ہے بچے دا چاچا آیا ہے کمرے دے اندر تینے اکٹھے ہو جاؤ بچے نا منانا تیرا کم ہے مطمن کرنا تیرا کم ہے بچہ اگر مطمن ہو کے میں نو خود کھے دے وے کہ اے سونے محمد میں نو باق ابو جان نا جا من دے میں اُلٹا توفے دے آگا پیسے ہورد بچے نو دے دے آگا میں کپڑے تجوتیاں بھی دے دے آگا میں پیسہ توڑے کو لباں گا بھی نہیں توڑے بچے نو میں ماراں گا بھی نہیں جھڑکاں گا بھی نہیں روکاں گا بھی نہیں دے دے آگا بس مطمن کرنا تیرا کم ہے بیجنا محمد پاہ دا کم ہے اسے وقت تھی ابا خوش ہو گیا کہنے لگے دے کمال گلے جدو بچہ بینوں میں کھے گا جیوے میں نو اداسیاں نے ایوے میرے لالوی تا اداسی ہوئے گی وہ دچ دوڑ کے میرے سینے ناڑ پھک کر کے لگ جائے گا اور فورا نہیں جو میں کھوے گا بچہ میری گل کی میں نہیں منے گا اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا جا منا لے او دو یعنی بچے دا چاچو تے بچے دا بو جان کمرے دے اندر بیٹھ گئے پیارے نبی نے فرمایا جا بیٹا زید تیرا بو آیا ہے فلاں کمرے دے اندر جا کھمیل سکون نل جا رہے ہے زید دوڑا نہیں لئیا رویا نہیں ہے چیخ نہیں ماری خوڑی اڑی وکار نال ٹڑڑا ٹڑڑا گیا ہے اب بو جانو ملے ہے اب با جانو نو ملے ہے اللہ اللہ تیرا بیٹھ گئے گفتگو ہو رہی ہے اب با کھیتی جا رہے ہے زید سنی جا رہے ہے جدو ہمیں تیریاں بینا اٹھ دیاں نساؤں کے وہاں دیاں ساڑا ویرہ کے دو ملے گا بینا دن سنو ساڑا ویرہ کے دو ملے گا مارو رو کے اکھل دا پانی مکا بیٹھئے او بیٹا میں تیرے خمد اندر میری کمر جھک گئی ہے او بیٹا زید خون جل دی کر محمد پاک لوتے اجازتہ مل گئی ہیں اسے آکھے آئے جی جانا چندت لے جاؤ میں زبردستی توڑینا ٹورنا نہیں اوہ تیرا کی اراد ہے بول دا سای ساڑیاں سنی جا رہے ہیں او زید تو بول دا نہیں اوہ زید بولو ہے تی نبی چاک دے باسیو تسیویں ہاتھ دونوں کھڑا کر کے ذرا اچھی بولو پھر بولو سبحان لاؤچی بولو کمال بولیا بچہ کمال بولیا کیا بات ہے کیسا لال سی تھی کیسا کمال بولیا اوہ دبا جی اوہ میں بول پواں اکہ جی جلدی بول اپنے دل دیا وادس تیرے اندر ساپشین جو ہے اوہ کٹ دے میں نے اتنی دیر ہو گئی ہے مطمن کیتی جا رہے ہیں تو سڑی جا رہے ہیں اوہ بولو زید بول زید بولیا اوہ دبا جی میں تو اڈے ناڑ جانا نہیں میں نو نبی نے روکی آوی نئی میں نو نبی پاگ روکی گاوی نئی میں بہنال جانا نہیں میں بیرادری نو ملنا نہیں میں امی اللہ بھی جانا نہیں میں نو بیرادری نئی چاہی دی میں نو باپ نئی چاہی دیا میں نو ماں نئی چاہی دی میں نو سرداریاں نئی چاہی دیا میں نو دے اک کو شے چاہی دی ہے اوہ بیڑ گئی ہے میں نو ایک جی چاہی دی ہے کیا لگا بچہ ہے بھی بچہ اجے جوان نہیں ہویا اوہ دے میں نو ایک شے چاہی دی ہے اوہ مل گئی ہے فرمایا کہ اکھر دی دار مصطفیٰ چاہی دائے اوہ مل گئی ہے اللہ اکبر کیسا مزہ سی محمد کے دی دار میں کتنا لطف سی نبی کے دی دار میں اللہ اللہ اکبر وسی ترین اے انوان ہے اجے ادھی تقریر ہوئی ہے ادھی باقی ہے لیکن وقت کافی ہو گیا ہے میں سفر بھی کرنا ہے پریشانی بھی سی میں نا بھی تقریح کر دا میں انہوں پتا سی کہ تسی میرے تہون کوئی بات نہیں کر سکتے تسی میرا آنے ہی قبول کر لے اسی لیکن جو سنے ہے سنے ہے اللہ قبول کرے اللہ سنے سنے نبی دا خواب دن در دی دار کرواوے اور قیامہ تارے دن میں دی دار مستفادہ ہووے تے حضور دے تو سنے پانی پلایا جائے کیا بات ہوئے گی دعا کرو اللہ ساریاں پریشانیاں ختم کرے اور جو فوت ہوگئے انہوں جنت نصیب کرے اللہ ہم جی منویر احمد عثمانی سے انہ دی والدہ بڑی بیمار ہے دعا کرنا اللہ شفائے کاملہ آدلہ دے اور اور بھی جڑے بیمار ہیں دعا کرنا اور جو فوت ہوگئے جنت دی دعا کرنا اسی جد دنیا تجاویے خاتمہ بالخیر دی دعا کرنا اللہ ہم سلی علی محمد وعلی محمد احد اللہم اینی سانک بینی شہد انکانت اللہ لا الہ الا انت الہحد سمد الذي لم يلد ولم جولد ولم يكن له کفوا احد اللہم اشب مرضنا ومرض المسلمین اللہم اشب مرضنا ومرض المسلمین اللہم عافنا في بدلنا اللہم عافنا في بسارنا اللہم عافنا في سمعنا لا الہ الا انت یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیث حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر اللہم رحمتك نرجو اللہم رحمتك نرجو فلا تکننا الہ انفسنا ترفت عینینا واسلے لنا شاننا قلہ هم لا الہ الا انت یا اللہ جتنے آئے اس پر ورام دے اندر سابدہ آنا قبول فرما اللہ انہ سارے بھائیاں دی حاضری قبول فرما اللہ جو سنیا قبول فرما اللہ جو سنایا قبول فرما یا اللہ سنیا سنایا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ گنے گار بڑے آئے سیاکار بڑے آئے خطاوار بڑے آئے پر تیری رحمت امیدوار بھی بڑے آئے آپنیا رحمتہ نال میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ ماہ فرما اللہ مافی مگنا ساڈی شانے ماف کرنا تیری شانے اللہ ساڈے سارے بھائیاں دے سارے گناہ ماہ فرما اللہ کاری آسین صاحب نو اللہ کاری خالد مجاہد نو انہ دو پیارے بھائیاں دی سیت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما اللہ جتنے لوگاں نے سنیاں قرآن عدیس اللہ دو آت شاملنے اللہ سیت والی ایمان والی عزت والی لمبی عمر عطا فرما اللہ انہ سارے بھرامہ دے گناہ دے اندر خیر و برکتانہ دل فرما اللہ انہ دیا زمیننا دے اندر برکت فرما اللہ انہ دے مکاننا چھ برکت فرما اللہ انہ دیا اولادہ دے اندر برکت فرما اللہ انہاں دے ہر معاملے دے اندر برکت فرما یا اللہ جنہاں گھران دے اندر جوان بچیاں بیٹھیاں جلدی تو جلدی اچھے مقول گھر نصیب فرما اللہ جڑیاں بچیاں اپنے گھرانوں چلیاں گئیاں سوریاں تے ساری عمر سوریاں دے سوکھ نصیب فرما اللہ جنہاں بچیاں نو سوکھ دیتے ہیں انہاں بچیاں نو نیک اولاد اتا فرما اللہ جنہاں بچیاں نو اولاد دے دیتے ہیں اولاد دے نو ماں باپ دا فرما بردار بڑا اللہ جنہاں دے والے دین زندہ نے سیت والی ایمان والی لمبی عمر اتا فرما اللہ جنہاں دے ماں پے فوت ہو گئے انہاں دیاں کبرانو جنہ دیاں کیاریاں بڑا اللہ میری برجائی دی کبرانو جنہ دی کیاری بڑا اللہ جو اورتوں دنیا دو چلیاں گئیاں سابتو حید پرستہ اورتا دیاں کبرانو جنہ دیاں کیاریاں بڑا یا اللہ اللہ پیارے بھائی کاری صاحب منحیر عثمانی صاحب دی والدہ بیمار ہے اللہ سیت والی ایمان والی لمبی عمر اتا فرما اللہ نا دی امی جہانو شفائے کامل آجل اتا فرما اللہ جلدی تو جلدی شفاہ اتا فرما یا اللہ اکمل شفاہ اتا فرما کامل شفاہ اتا فرما یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں صاحب مسلمان انو شفاہ اتا فرما اللہ بچے بیمارن شفاہ اتا فرما نوجوہان بیمارن شفاہ اتا فرما بزرگ بیمارن شفاہ اتا فرما کوئی دل دا مرید شفاہ اتا فرما کوئی گردیاں دا مرید شفاہ اتا فرما جیسا حال دے اندر بھی کوئی بیمار ہے سب مریضان و شفائے کامل آجل آتا فرما یا اللہ جد و دنیا تو جاویے کلم والی موت نصیب فرما قرآن والی موت نصیب فرما سجد والی موت نصیب فرما وصل اللہ تعالیٰ لآخر خلقی محمد وعالی وعصہاب والی بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من يهده اللہ فلا مزلاله ومن يزلله فلا حادی له واشهدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدوان محمدًا ابده ورسوله صل اللہ علیہ وسلم اما بعد انا ارسلناک شاہدًا ومبشرًا ونظیرًا ودایًا الی اللہ بیزنه وصراجًا منیرًا اللہم سلِعَلَى محمدٍ وَعَلَى آلِ محمد کَمَا سَلَيْتَ عَلَى آلِ عِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّا كَحْمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم نَبَارِكَ عَلَى مُحمدٍ وَعَلَى آلِ مُحمد کَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّا كَحْمِيدٌ مَّجِيدٌ پیارے بھائیو آج دا میرا پہنچنا اے میرے تے اللہ دا فضل ہے برادریاں بارے تے نبیاں نو بھی معاف نہیں کر دے فون آیا کہ تھاڑی امی فوت ہوئی ہے آج بھی کاریاس انسا نو نظر نہیں آیا میں جنادہ پڑھے جنادہ پڑھنا لا دفنا کے دعا مانگ کے اللہ دے سپرد کر کے میں آگیاں اس واسطے کے کاریاس انسا بڑے پریشانان میری جگہ تے کوئی غور خطیب ہندہ انہیں موبائل بند کر دینا سی اور ایک آل کہہ کے کہ میری فوتگی ہو گئی ہے میں کی کنا جلسی ہوں پیارے بھائیو میں جدو وعدہ دینا میرا رب گواہ ہے میں وعدہ دینا عبادت سمیں جنادہ بھی ہو گیا میرا سفر بھی ہو گیا بھائیو تھوڑا جا تو انہیں لیٹ پہنچیاں لیکن الحمدللہ میں گھروں چلے آیا سیدھا پہنچیاں اگر میں کہہ دیں دا میں آرہے 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 تو رہی نہ گھروں پھر میں کیوں ہی آنا سی بیرادری دیتا انہیں سہل ہیں لیکن وعدہ نہیں توڑیا دعا کرو اس سے طرح ہی سن وعدہ وفا کرن دی توفیق زندہ رہے میری امی فوت ہو گیا ابو آئی تو بتیس سال پہلے میں چھوٹا جاؤ سو اس عورت نے میں نو پوڑے آسان بیاسی بلکہ اپنے خامدنو آن دیئے کہ تو مزدوری کر میں روٹیاں پکاوانگی یتیمہ دیں اور اللہ انہنو آدم دین بنائے گا میرے واسے صدقہ جاریہ ہوئے گا آج او ساڑی برجائی فوت ہوگی میری برجائی بھی ہے اور میری ماں بھی ہے اللہ اکبر میں پھر واپس لمبا طویل صبر کر کے اتھے پہنچ رہا صرف وعدہ پورا کرنے واسے ایک گھنٹہ ترک اڑھائیں پھر میں لمبا صبر کروں دعا کرو سارا دن بھاج بھاج کے جاؤ جاؤ کے اس وقت طبیعت بھی علیل ہے میں نے امید ہے کہ اگر میں جس مجبوری چاہیا میں نامی تقریح کرانا تھے تسی میرے تنیراد ہون نہیں ہو گئے لیکن میں انشاءاللہ اللہ کو مدد مانگ کے بیٹھا ہوں میں بیان کرانگا اس پیندے اندر ایک میرا بہت بڑا دوست جڑاج میں نے نظر نہیں آرہے ہوئی کبراندہ مہمان بن گا میرے حاج فیلوان حضرت مولانا ولی کامل عبد الحفیظ صاحب بڑے سابدے بندے اور بڑے نیک انہا نے میرے نا ملک حاج کی تاثیر آج اوہ میں انہوں نظر نہیں آرہے کدھی کدھی ٹیلی فون کر دے اندھیان اوہ چلے گئے نال ٹیلی فون میں چلے گئے جہ در گیا چراغ نورانی تچانن لے گیا نالے اللہ اکبر رابطے تھا ہونے چاہیے دن اپنے بھائیاں خطی بنا پیارے بھائیو ربی الاول دا مہینہ ہے اے تا میری مجبوری ہے جو میں تم دستی ہے کہ میں تاں لیٹ پہنچے ہوں آو میرے پیارے بھائیو گل موکے دی بڑی پھوڑی ربی الاول دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر جو دوں میں کوئی واض ہوئے تو شانِ مصطفیٰ تک ہوگئے میں انشاءاللہ شانِ مصطفیٰ بیان کرانگا شانِ مصطفیٰ لمبا طویل انوان ہے ساؤنڈ آڑیاں ساؤنڈ تیرا اچھا ہے تو چلا رہے ہیں کہ کوئی اور چلا رہے ہیں داڑی آڑا اچھا داڑی آڑا نہیں وہ ساؤنگ ہے نہیں نہیں اندھی داڑیے لے کر تھوڑی جی کامدار داڑی آڑیاں تو نا تھوڑا جب میں ہاں ڈار جاتا اندھی وجہاں پتا کی ہے کہ جید بڑی آڑیاں میں دار گیاں پتا کیا داڑی آڑا ساؤنڈ آڑا ہے تو چلنا گھاٹی ہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں ساؤنڈ آڑیاں دین رات پھر تیرا بھی ہوگیا جدو کوئی جدی آڑا جگہاں نہ دے گا تو آڑا جایے گا نہ جگہاں دے گا نہ تُرے گا تو جدو اسے انوانو کٹاں گیاں تو داڑی آڑا ہے یہ پتا کی روڑ ہے جید پتا کیوں ہے اس واسطے یہ بندہ چنگا ہے جید آیا ہے لیکن یہ پریشانی ہے یہ ہے داڑی آڑا اگر تُسی دعا کرو کہ اللہ انو مطلب ہدایت نصیب پرمائے صحیح سبی کر چلا ہے تھوڑی جی اندھی آواز تیز کرو اور بری کرو تو تھوڑی جی کو کھولو تے انشاءاللہ یہ چلے گا اگر تُو نہ چلا سکیں تو اوہ والے بھائنو ام دو تمہیں بھائی جنات ہے تو تو بھائی جا کی کہا لے کوئی کہو دکھنا چاہتا ہے اے چیک نہیں ٹھیک چلو جیس تو چیک ماردہ دا پھر جی میں تیری مرضیوں میں کالا لیکن میں تنو دعا دے سکنا نہ تنو بد دعا دے نہیں ہے تو نہ تیرے خلاف خدہ سا بھرنا ہے انجھ میں ماننا دے خدہ سا بھی کافی ہے بیڑا ہوتا ہے بس میں دعا دیاں گا omanم پیارے بھائیو شانِ مصطفی نبی پاک دا میں ہاتھ بیان کریں تو اے وہ شانِ مصطفی ہے جے میں سونے نبی دا لاب بیان کریں اے وہ شانِ مصطفی ہے جے نبی دا سینہ بیان کریں اے وہ شانِ مصطفیے ہے جے نبی دا چیرا انور بیان کریں ایوی شانِ مصطفیٰ ہے جے نبی پاک دے اخلاق بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دے تحجد بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دے خطابت بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دے مکہ بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی دے مدینہ بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دیاں سواج بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دیاں بنات بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دی اصحاب بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دے اہلِ بیت بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی دے نوست سے بیان کرام حسن و حسین ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دا ابو بکر بیان کرام ایوی شان مصطفیٰ ہے نبی دا عمر بیان کرام ایوی شان مصطفیٰ ہے نبی دا عثمان بیان کرام ایوی شان مصطفیٰ ہے نبی دا حیدر بیان کرام ایوی شان مصطفیٰ ہے نبی دا بلال بیان کرام ایوی شان مصطفیٰ ہے ہائے نبی دی خطابت بیان کرام ایوی شان مصطفیٰ ہے نبی دی سخاوت بیان کرام ایوی شانِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دا دیدار بیان کران ایوی شانِ مصطفیٰ ہے آج دا میرا عنوان ہے شانِ مصطفیٰ عنوان ہوئے گا دیدارِ مصطفیٰ اچھی آواز نہ سبحان اللہ کوئی نہیں اغام مینو ہے میندہ تینوں میرے آغام زیادہ ہو گیا اغامتِ میندہ لیکن تینوں زیادہ آگیا پھر بھی پاڑ سبحان اللہ پیارے بھائیوں نبی دیدار میں مزہ بہت نبی دیدار دے اندر اجر بہت جیڑا ایک باری میرے نبی اللہ دیدار کرنی دے انہوں ستر سال دی عبادت تو زیادہ سوا مل جن اللہ اللہ نبی دیدار میں اتنا مزہ ہے صحابہ نے سب کو چھڑ چھڑیا محمد دیدار نہیں چھڑیا پیارے بھائیوں ایک سوال کرنا چاہنا نبی دید بس یا کھلو تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا پندرہ سال پہلے میں آیا تھا آئی دوبارہ آیا اور پھر پندرہ سال بعد دوبارہ ہونے ایک سوال تھے میں کر لما ہوں سوال یہ ہے کہ جنت جاند دا شوق ہے سارے انہوں دو میں آتا کھڑے کرو تے پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ انہوں بڑا جنت جاند دا شوق ہے اگر شوق نہ ہوں دا تے اتنا مجمع بڑا کوئی قرآن سنوستی آج دے دورے چھ لوگ اندر ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ بہت مزار ہے لیکن اگر سوال جنت جاند دا شوق ترخدے ہو جنت جانا کیوں ہے ہے جواب کسی کے پاس کوئی نہیں ساری زندگی تسی محلوی سنے پر آج تاکے وینا پھتا کیتا کہ جنت کیوں جانا ہے جانا تا ہے نا انشاءاللہ تسی اللہ تو انہوں انشاءاللہ بھیجے گا لیکن کیوں جانا ہے میں کیوں تے اپنی تقریح شروع کروں ہوں کہ جنت جانا کیوں ان تھان تا کیوں تا نہیں پتا میں ان چاند سوال کرنے لگا اس واسطے جنت جانا چاندے ہو کہ جنت دے اندر محال بڑے نے سونے دیا کوٹھیاں نے سامنے بھاگیں بھاگیں دے وچھ دودھ دیاں نیرہ مکھی دیاں نیرہ پانی دیاں نیرہ شراب دیاں نیرہ تا واسطے جنت دے و جنا چاندے ہو اے گھر نہیں اس واسطے جنت جانا چاندے ہو کہ جنت دے اندر ایک ایک بندے دا قد نبے فٹ ہوئے گا سادگہ جسینہ چوڑا ہوئے گا ہو رہاں دے تو سی دلے بن جاؤگے اس واسطے جنت جانا ہے اے گھر بھی نہیں جنت کیوں جانا ہے پیارے ہو جنت تا جانا ہے کہ جنت اندر لڑائیاں کوئی نہیں فساد کوئی نہیں ریبت کوئی نہیں چوگلی کوئی نہیں حسد کوئی نہیں کوئی پالتی بادی کوئی نہیں دن کا فساد کوئی نہیں جھوٹ کوئی نہیں چوری ڈکیٹی کوئی نہیں میں تا جنت جانا چاندہ اے گالوی نہیں جنت تا جانا چاندہ جنت دے اندر ایک گھ پال ان دے ستر ستر زیکے ہونگے مزے دار ہر زیکہ دوسرے دوں مدہ زیادہ ہوئے گا میں تا جنت دے مجھنا چاندہ جنت دے اندر موٹیاں دے محل ہونگے اور گلائی دے اندر اڈا وڈا حال ہوئے گا کہ نوے کلومیٹر پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں جو دو بندہ زمین تھے سنو قرآن پڑھ دے اس قرآن دی شان ہے باد شام دا باد شام اللہ پاک قرآن کو کللا کے سنو دے ارشاد ایتو اڈا بچہ قرآن پڑھ رہے سی ترہ بندہ قرآن ارشاد کللا کے سنو رہے سی قیام دا دن ہوئے گا کی نام ہے خالد مجاہد خالد مجاہد قرآن پڑھ دا جائے گا سنے دیا کوٹھیاں تے کر دا جائے گا جتے ورناس مکے گی اوکے ہی ہزار کوٹھیاں سنے دیا اوہ جڑیاں پیرا چاہ گیاں قرآن دے کاری دے پیرا چلے اوہ ساریاں کوٹھیاں قرآن دے کاری دے نام لگ جان گیاں قرآن دے کاری دے شانے بھی ہے جتے وکاری قرآن کبر جائے گا مرناس سب نے قاری صاحب پہلی راز کبر چائے گا اللہ ویکر دے کبر فاہوہاں الیلعرس لا تاکولی لہما اوہ کبر میں اللہ بول رہاں جی اللہ جی ادر کیے انہوں کھانا نہیں ساری دنیا نو کھا جا کبر پر جڑا مہمان آج آیا تیرے اندر انہوں نہیں کھانا قبران دیئے اوہ تے نبیانو نہیں کھانا سحاب انہوں نہیں کھانا اے سحاب بیوی نہیں اے نبی بیوی نہیں انہوں کیوں نہیں کھانا اللہ دا نہیں کھانا کیوں اے خالد مجاہد سینے دے اندر قرآن آئے آئے بڑا قرآن پڑھ رہے آنے توجہ چکریہ دو جو پیارے بھائیو جنت کیوں جانا چاہتے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ زور دی دو تینوں کیوں دستا سننے دے بھلا واسطے نہیں باغات واسطے نہیں نگرہ واسطے نہیں اوجوانی واسطے نہیں نبی وڑکہ دے سید مدجوانو مانگا اس واسطے جنت جانا نہیں جنت دے اندر تا جانا ہے کہ جنت دے اندر میرے پاک نبیدہ دیدار ہوئے گا اچھی نہیں بولے گونگے ہو گیا پانو خوشی نہیں ہو یہ سے گال دی تیرے نبیدی عظمت ویک کہ سارے مومن جنت کیوں جانگے سونے نبید دیدار واسطے آج میرا نبی اندر خلاب بھی سچا ہے آرے ضرور مرن تو باز جنت میں جائے گا کیا شان ہے نبید دیدار میں تو جو کریا ہے ایک سیابی ہے ان میں دلیل دین لگا سیابا جنت کیوں لینہ چند آنے پیارے ہو سب سے آبا میرے نبید خادمان کوئی ایسا سے آبی نہیں جڑا سے آبی بھی ہوئے تیر نبیدہ خادم نہ ہوئے سب سے آبا نبید خادمان لیکن ایک ربی سے آبی بھی نبی دی خدمت کر دے گئے اتنی خدمت کی تھی اتنی خدمت کی تھی اوہ پیارے شفاق بھائی میری اکھے جا کے پا کے بھو تو جو میرا پرانا یار ہے اینج سنگدہ پہ اینج ویتن و برکہ ہے اب میرے اکھے جاں پہ کیا کر جو جمعہ شریف ہو جائی تو جو کریاد ہو جو پیارے بھائیو صحابی ہے ربی انہیں نبی پاک دے اتنی خدمت کی تھی ہے اللہ دے سوڑے نبی دعا انہوں تغمیتا فرمائے کیا شان ہے سوڑے ربی دا سبحان اللہ پیارے بھائیو میرے نبی نے فرمایا اے ربی میں اللہ دا نبی تیرے دے راضی ہو گیا بھائی اے ایک تغمہ ہے بہت بڑا تغمہ اور جندہ تے وزیر اللہ راضی ہو جائے اور آدھا کیا بات ہے جندہ تے بادشاہ راضی ہو جائے اور آدھا میری کیا بات ہے جندہ تے شیخ الحدیث راضی ہو جائے اور آدھا میری کیا بات ہے جندہ تے کوئی علامہ راضی ہو جائے اور آدھا میری کیا بات ہے تے ربی تیری کیا شان ہے مگنائی مگلے جیری شے مگنائی نبی دی دے باسیوں کاری آسین صاحب دے ساتھیوں آج عجیب اتفاق ہے کاری آسین صاحب میزبان ہے تا کاری آسین صاحبی میمان ہے تو جو چاہیے دیئے پیارے وہ تھکتا نہیں گئے اگر تھکے نہیں ادھرا سبحان اللہ دے دے ہو اچھی نہ دے ہو تھک نہ جاؤ ہڑی جی دے دے ہو پیارے بھائیو سوڑے نبی نے فرمایا اے ربی سوال کر لے تے میں رب کو لوں شے لے کے تینو اتا کر دے آگا ربی بدا کیا دے ربی نے منگیا پہلے دے کوچھ نہیں جیدو چوتھی وار پیارے نبی نے پیارے نبی نے اسرار کر کر کے سوال کی تے تیر بھی یاد ہے سوڑے نبی جی جے کوچھ لے کے دینا چاندے ہو صرف جنت نئی ہون سنے آجو میرا موکو صرف جنت نئی ہاں جنت چاہی دی ضرور ہے پر پر او جنت جندے اندر میں انہوں سوڑے نبی دا پڑوس مل جائے نبی دا پڑوس ربی نے کیوں منگیا ہے اس واسے منگیا ہے کہ جدو اللہ دے نبی اپنے جلتی محل میں داخل ہونگے تے میں دیدار مصطفیٰ کر لما گا جدو اللہ دے نبی اپنے گھاری چھو باہر آنگے میں چھو گے پڑوسیوں میں دھاروے لے نبی پاک دے پوریے جی بیٹھا رانا ہے یا نبی گرو باہر آنگے میں دیدار مصطفیٰ کر لما گا بیکرو حق اللہ جنت دا شوق نہیں دیدار مصطفیٰ دا شوق ہے تا جنت چھو جاندین صحابہ ایک صحابی ہو رہے وہ آگیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھو تے پریشان رنگ روڑے ہویا ہے چہرے تو بندہ بہت جاندہ ہے کہ انو پریشان نہیں ہے کہ خوشی پیارے نبی نے فرمایا او پیارے تنو کیے او آدھا کہ میرے اندر اکیاریو باہ اٹھے میں دوڑا لہا دیدین تھوڑے کوڑا گیا تے تھوڑا دیدار کی تحت میرے اندر اٹھنڈ پہ گئی ہے پیارے نبی نے فرمایا جی تنو ٹھنڈ پہ گئی ہے پھر تیرا چیرا پریشان کیوں ہے نبی دا دیدار ہوگے دیداریں مستوہ ہوگیا ہوگے پھر تیرے چیرے تو پریشانی نہیں گئی اندی کی وجہ آدھا جی میں نو ایک ہر گھلی آدھوی آگئی میں نو میری موت یاد آگئی تے تھوڑا دیمات دنیا تو میں بھی چلا جاوگا تے دنیا تو تسیوی تر جاؤگے بھئے آم مومنہ میں نو آم مکام ملے گا جنت میں جنت ملنی ملنی ہے کیونکہ سیابانال اللہ نے دنیا دن دری وعدہ کر لیا ہے کی وعدہ لقدر رضی اللہ ان علم ممنی اذ یبایعونکا تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فعندل السکینة علیهم وعسابهم فتح القریبا کیسی اللہ فرماری رضی اللہ انهم ورسولا اولائکہ حضب اللہ علائنہ حضب اللہ کے ہم المفلحون کتے اللہ کرے اتائبون عابدون حامدون نسائحو نراکحو نساجدون نل آمیرون بالمعروف ونعہون عنی الملکر والحافظون لحدود اللہ وبشیر مؤمنی اللہ اکبر اس ساریاں بشارت اللہ نے صحابہ جی جماعت سنا دیتی دنیا میں لا لیلے کیوی میرے نبی نے کہہ شڑے آ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ تنہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعج فی الجنہ سعج فی الجنہ عبد الرحمان بن اوف فی الجنہ اللہ دن نبی نے نان لیلے کیوی جنتی کہہ شڑے آ کوئی ایسے سے ابی ویان جنہ جو سمان اغنی ستائی مرتبہ نبوت دی اوعد بول کیا دی اے غثمان تو جنتی امر روئے کہ جنہ دا محل پیارے نبی نے جنتی اندر بڑے آوے کھائے آن میراج دی رات اے ہاں سارے جنتی ہاں سارے جنتی لے کر اسے ابھی پریشان کیوں ہے ادھا گمینو آمکا ملے گا تسی نبیوں دے سردار تو ادھا بقام ہی نبیوں تو چاہوے گا سجن